بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ بات کروں گا ای ڈالر کی جو خاتون تھی نادیا بخاری کے حوالے سے کچھ نئی ڈیولیپمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں اور راجنپور کی کچھ رہائشیوں نے بھی ہمارے سے رابطہ کی ہے اس کے ساتھ پروگرام میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ نادیا بخاری کے خلاف تھانوں میں اندراج مقدمہ کے بعد ایف آئی اے سائبر کرائمزل میں بھی درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں اور جو ان کی ای ڈالر کی ویب سائٹ تھی وہ بھی سسپنڈ ہو چکی ہے آپ کو معلوم ہے کہ سرگودہ میں دو مقدمات نادیا بخاری کے خلاف درج ہوئے ان میں سے ایک مقدمہ جو درج کروایا گیا تھا چار لاکھ ستر ہزار رقم کا چیک ڈیسنر کا مقدمہ تھا اور اس میں نادیا بخاری کی ترخواست امانت خارج ہوئی وہ وہاں سے فرار ہو گئی انہوں نے بیل بونڈز بھی جمع نہیں کروائے تھے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک جو ہماری ٹیم نے تحقیق کی ہے تقریباً پچاس کروڑ پر کا سکیم نادیا بخاری نے کیا ہے اور اس کا زیادہ جو اس کی ٹارگٹ مارکیٹ تھی وہ ٹارگٹ مارکیٹ اس کی راجنپور تھی سرگودہ تھی سائی وال تھی اس کے اطراف میں جتنے علاقے آتے ہیں جتنی تحصیلیں آتی ہیں وہاں پہ یہ زیادہ اس کا ٹارگٹ مارکیٹ تھی کہ وہ لوگ انیڈکیٹڈ تھے اور یہ خاتون ہونے کا فائدہ اٹھاتی تھی میں آپ کو ابھی آگے چل کے مزید بتاؤں گا کہ آپ کے پیسوں پر نادیا بخاری دبئی میں کیا کیا کرتی رہی کہاں کہاں سے شاپنگز ہوتی رہی تصویریں دکھاؤں گا اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجی گا یہ پہلی تصویر آپ کو صرف اس کے آئی ڈی کارڈ کی دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھنے یہ اس کا نادیا بخاری کا آئی ڈی کارڈ ہے اس کے اوپر اس کا نام نادیا بی بی اور فادر نیم سید زلفکار علی شاہ لکھا ہوا ہے اور سب سے نیچے آپ دیکھیں کنٹری آف سٹے یو اے ای یونیٹڈ ایرب ایمیریٹس لکھا ہوا ہے یعنی کہ اس نے اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر بھی جو کنٹری آف سٹے رکھوا ہے کہ یہاں پہ یہ رہائش نے اختیار کی ہے وہ یو اے ای ہے اس کے علاوہ اب یہ ایک اور تصویر آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ تصویر دبے کی ہے جب یہ نادیا بخاری نے آپ سے پیسے لوٹے یہ ٹورز کرتی رہی شاپنگز کرتی رہی لیکن غریب عوام کو اس نے ویڈرال نہ دیا ان کا کیپیٹل اماؤنڈ اس کو واپس نہ دیا پھر کئی ایسے بھی اس کے متاثرین ہیں جنہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے اور ایک شخص نے تو جہاں کی یہ رہائشی ہے اس کے جو گھر ہے اس گھر کی ویڈیو بھی ہوئے بھیجیے وہ ہم اگلے پروگرام میں چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں نادیا بخاری اس حوالے سے اگر ہم نے آنا چاہتی ہے اپنا موقف دینا چاہتی ہے ہم اس کو بھی چلائیں گے کیونکہ ہم تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر شخص اپنا موقف دے گا جس طرح سیفر احمان خان نیازی جو لالچی لوگوں کا موسن پاکستان ہے اس سے موقف مانگا تو اس نے کہا جی مکل آکے آپ کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کروں گا اور پھر اس نے لیگل نوٹس بھیجا اور اس کے ساتھ یہ لکھا کہ آج اس کے اوپر پروگرام کرنا اسی طرح پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے وہ آدم عمین چودری اس کو ہم نے موقف کے لیے فون کیا تو اس نے ہمیں لیگل نوٹس بھیجا اور کہا جی اب آپ پروگرام کریں اب آپ کو بتائیں گے میری لیگل ٹیم آپ کو دیکھ لے گی اب اس طرح کی دھمکیاں دینے سے ہم لوگ ڈرتے تو ہیں نہیں اس کے علاوہ یہاں تک بھی ہوا کہ میرے گھر میں تھریڈ لیٹر پھینکے گے میرے گھر میں بولٹس پھینکی گی کس طرح جس طرح مجھے اپروچ کیا گیا کہاں کہاں سے مجھے کارلز کروائے گی وہ سارا ریکارڈ میرے ساتھ ہے اور انقریب ہم آپ کو واش ٹائمز کی ٹیم آپ کو ایک بڑی خوش خبری سنائے گی وہ اس سے پہلے اگر وہ کام ہو جاتا تو میرے ساتھ میری ٹیم جو تھی اس میں سپیشلی ایک آپ انہوں نے بہت مجھے زور دیا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیفور احمان خان نیازی کا ایک رائٹ ہینڈ تھا جو موٹر وے پولیس کا ملازم تھا اس نے ہمیں کہا جی کہ آپ اس نے ہمارے خلاف جب پوسٹ کی تو ہم نے جب اس کے خلاف اپلیکیشن دی اس کے موٹر وے آفس میں تو اس نے پھر مافیاں بھی مانگی لیکن اس ٹائم بھی اس آپ نے کہا آپ اس سے ویڈیو بیان لیتے لیکن میں نے نہیں لیا اب جو کام ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں جساں کہ تھریڈ لیٹرز ہمارے گھر میں آئے ہمارے گھر میں بلٹس آئی اور وہ ایک چائنہ کا ہیرو جس نے ہمارے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کی اس حوالے سے ہم آپ کو ایک خوش خبری بھی سنائیں گے لیکن نادیا بخاری کی اب تصویر دیکھیں یہ وہ تصویریں دبئی کی کہ نادیا بخاری جب دبئی کی تھی تو اس طرح تصویریں سیلفیاں بھی بناتے رہی تصویریں بھی بنواتے رہی تاں کہ لوگوں کو بتا سکے کہ یہ دبئی میں کتنا بڑا ٹرپ کر کے آ رہی ہے پیسہ کس کا تھا عوام کا اب نادیا بخاری عوام کو پیسے نہیں دے رہی اس حوالے سے جو سائبر کریم سیل میں جو درخواستیں گئی ہیں وہ کل تک ہمیں محصول ہو جائیں گی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ نادیا بخاری کیا کہہ رہی ہے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزبان تاہر نسیری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ